حضرت یہ جو سیگمنٹ ہے یہ روز بار روز مقبولیت جو ہے اختیار کر رہا ہے پوری دنیا بھر میں خاص کر اس وجہ سے کہ آپ اس انداز سے رہنمائی فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ آئی اوپنر ہوتا ہے اور بہت سے ایسی چیزیں جہاں پہ بندے کی نظر نہیں جا رہی ہوتی وہاں پر اس کی وہ نظر چری جاتی ہے تو حضرت آج کا شبہ اس طرح کا ہے کہ بہت ہوت ٹاپک بن چکا ہے کہ پاکستان میں ویمن رائٹس کے حوالے سے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اصل میں وہاں پہ پاکستان میں ویمن کو تو مسائل جو درپیش ہیں اس سے تو کسی کو انکار نہیں تو اس لیے وجہ سے وہاں پہ جو ویمن رائٹس کی جو تنظیمیں انہوں نے ایک نعرہ ایک استعمال کیا ہے میرا جی سب میری مرضی جو بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے کانٹریورسی کا شکار ہو چکا ہے اصل میں وہ نعرہ امریکہ میں استعمال ہوا ایٹیز میں مائی بارڈی مائی چوائس وہ پری بارڈ بچوں کی ابورشن کے حوالے سے تھا کہ یہ عورت کی چونکہ بارڈی ہے تو سب سے زیادہ اسی کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو پیدا ہونے دے یا ابورشن کروالے اب یہ صرف ابورشن اور پری بارڈ ابورشن کے بارے میں یہاں پہ استعمال کیا گیا اب پاکستان کی جو ویمن ایکٹیویسٹ ہیں جو ویمن رائٹس کی حوالے سے بات کرنا چاہتی ہیں انہوں نے یہ نعرہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے میرا جسم میری مرضی اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیئے اور اس میں بہت سے شکین انہوں نے ایڈ کر لی ہیں کہ اب وہ ویمن مارچ کر رہی ہیں کہ تمہارا موزہ میری مرضی نہیں ہے تمہارا موزہ کہاں ہمیں کیا پتا یعنی کہ ہم شوہر کی حقوق پورے کرے نہ کرے ہماری مرضی شوہر ہمارے ساتھ خلوت اختیار کرے نہ کرے یہ ہماری مرضی ابوٹشن کرائے نہ کریں ہم جو چاہے پہنے جیسے چاہے بولیں جیسے چاہے کریں یہ ہماری مرضی اب اس کو ڈسکس اتنا زیادہ کیا گیا کہ وہ ٹی وی پہ بڑے میجر چینلز پہ اس کو جب ڈسکس کیا گیا تو ایک ایکٹیویسٹ نے بڑی مشہور ماروی سرمت ان کا کانفلکٹ ہو گیا بڑے معروف جو ڈراما نگار ہیں خلیل اور امان صاحب سے یہ دونوں اپنا پوائنٹ او ویو پیش کر رہے تھے ٹی وی پہ جیسے کہ ہر کانفلکٹ کے موقع پہ کیا جاتا ہے تو ماروی سرمت صاحبہ نے اپنا پوائنٹ او ویو پیش کیا اس کے بعد جب خلیل اور امان صاحب کو پوائنٹ پیش کرنے کا موقع دیا گیا تو انہوں نے پروووکنگ انداز میں ان کو بار بار کٹ کرنے کی کوشش کی ان کو انٹرپٹ کیا جس کی وجہ سے وہ درہا تھوڑا سے غصے میں آگئے اور آپس میں انہوں نے ایسی کچھ الفاظ ناشاہستہ کلمات جو ہیں وہ ایکسچینج کیے اور یہ ایک چھوٹا سا پرابلم بہت بڑا پرابلم بن چکا ہے اس وقت ہر بندے کی دماغ میں یہ تشویش ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور وہ آپ سے اس معاملے میں رجوع کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس بے تہاشاہ اس کی حوالے سے کوئریز آئی ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں اجیہ حجیب پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو واقعی میں بھی دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں جیسے کافی کانٹروورسی بنی ہوئی ہے پاکستان میں اور وہاں جو عورت مارچ پہ مرد مارچ کافی مارچ ہوئی ہے مارچ میں شروع ہو گئے ہیں کافی سے جاریو صاحبیوں ہونے والے ہیں بلکہ تو لیکن یہ کہ پہلی بات تو ہے کہ اس پہ بہت علماء اکرام نے بھی تفسرے کر دیئے ہیں اور جو بھی ماہرین دانشویر اس پہ بات چیت کر رہا ہیں میرا خیال ہے مزید اس کے ادر کسی اضافہ گونجائش بھی باقی نہیں ہے اور جو کانٹروورسی آپس میں ہوئی ہے جن دو نامور لوگوں کے آپ نے نام لیا ہے ان کے آپس میں جو گفتوک ایکشنج اس پر بھی تفسرے سالے ہو چکے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ میری اپنیس پہ کوئی ضرورت باقی کہ میں اس میں کچھ کہوں کیونکہ یہ ہے کہ کانٹروورسی موضوع ہے اور پھر یہ کہ یہاں کا ایک نعرہ تھا اس کو کس طریقے سے ہاں ایکسپورٹ کیا گیا بلکہ وہ بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا تو پہلی بات تو یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی تو ٹھیک ہے اگر آپ کا جسم ہے اور یقیناً آپ کی مرضی ہونی چاہیے یہ بات جو بالکل کامل سے اصولی بات ہے کہ اگر آپ کا جسم ہے تو بس صحیح ہے آپ کی مرضی ہونی چاہیے کیونکہ جس کی جو چیز ہوتی ہے جب اس کا مالک ہوتا ہے تو اس میں تصرف کا حق اسی کو ہوتا ہے اور یہ چیز اگر یہ عورت جو نعرہ یہ لگا رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی تو ٹھیک ہے اگر وہ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ وہ اس کا جسم اس کا ہے اور اس کو جسم کی وہ مالک ہے تو تصرف کا یقین اس کو حق ہے اور کسی کو اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی بلکہ اجازت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے شرط یہ ہے کہ پہلے یہ ثابت تو کرے ہیں کہ میرا جسم ہے اس لئے کہ میرا جسم مذہب کو تو میں بعد میں لاتا ہوں پہلے تو قانون عقل کوئی لے کے آئے بلکہ اس کو بھی چھوڑے انسان کی تخلیقی اور سنفی تخلیق یہ زبان حال سے بول رہی ہے کہ جسم میرا نہیں ہے اگر میرا جسم ہوتا تو میں بچپن سے جوانی میں کیسے منتقل ہو گیا حالانکہ بچپن میں تو میری کوئی مرضی نہیں تھی غیر چھوڑی طور پر خود ہی جوان ہوتا جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کوئی کوئی اور ذات ہے جو اس تصرف کر رہی ہے کیونکہ بچپن میں تو بچے کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے بڑا ہونا ہے تو پھر بھی بڑا ہو رہا ہے پھر جوان ہونے کب ہے بڑھاپی کی طرف جا رہا ہے تو کوئی جوان نہیں چاہتا میں بڑھا ہو جاؤں پھر کوئی بڑھا نہیں چاہتا میں بیمار ہو جاؤں کوئی بڑھا نہیں چاہتا میری ٹانگوں کے جان نہ رہے ہاتھوں میں تاب نہ رہے اور پھر کوئی بوڑا نہیں چاہتا ہے میں مر جاؤں ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ جسم کے اندر یہ پورے جو تصرفات ہو رہے ہیں یہ زبانی حال سے تخلیقی طور پر بول رہے ہیں کہ جسم کے مالک آپ نہیں ہیں مالک کوئی اور ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے اور آپ کو آریت پر آپ کو برتنے کے لیے ایک چیز دے دیئے آپ کو جو استعمال کے لیے ایک برتن دے دیا استعمال کر لیں آپ کو شرائطیں دینے والے دے دیئے ہیں تو وہی بات ہے کہ جسم جو ہے اگر ہماری اپنی مرضی ہمارا ہوتا ہم مالک ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کوئی مرتا نہ کیونکہ زندگی کا رب بننا مالک ہے جسم کوئی نہ بیمار ہوتا کبھی کوئی اندہ نہ ہوتا کبھی کوئی بہرہ نہ ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اصل میں ٹیکنیکل یہ ناری غلط ہے ناری غلط ہے کہ میرا جسم میری مرضی اس لئے کہ جسم آپ کا ہے ہی نہیں آپ اس کی مالک ہے ہی نہیں مالک کوئی اور ہے جو اس میں تصروف کر رہا ہے ہاں آپ کو کنڈیشنل اس ذات نے دے دیا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر لیں لیکن استعمال انہی شرائط کے تحت کریں جو آپ کو دی گئی ہیں ٹھیک پہلی بات تو یہ ہے کہ لہٰذا یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ یہاں سے ایکسپورٹ کیا گیا یہ نارہ یہاں تو وہ صرف وہ پری جو چائل جو تھا بچہ جو تھا اس کی ابورشن کے حوالے سے ایک بات تھی پاکستان میں جا کے وہ اور وائیڈ ہو گیا تو وہی بات ہے نا کہ یہاں وہ بات اصل میں ہے کہ ہم لوگ جب گورہ بنتے ہیں نا گوروں سے زیادہ انگریز بن جاتے ہیں اور گو انگریز پریشان ہو تک اصلی میں ہوں کہ یہ ہے یہ اصل بھی وہ ہوا کہ یا انہوں نے جو نارہ لگا انہوں بھی چاہتے ہیں تو یہ کہا کہ ہم صرف ابورشن کے حوالے سے بھی بچہ ٹھائر گیا میری مرضی میں رکھو نہ رکھوں میں آرشیب نہیں چاہتی میں بورش کرانا چاہتی ہوں اور وہ چیز بھی یہاں پہ کانٹروورز چل رہی ہے اس کی بھی اجازت نہیں دی بہت سی جو سٹیڈ میں اجازت نہیں بلکہ عام اجازت گورنمنٹ نہیں دی ٹھیک ہے نا تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں جس کی آپ نقل کر رہے ہیں ان کے ہاں بھی یہ اجازت نہیں ملی کہ ابورشن مرضی سے کروالے ہیں لہٰذا جو وہ حکومتیں جو کنزرویٹیو ہیں وہ تو اس کی اجازت بھی تک بھی نہیں دے رہی ہیں تو معلوم ہے کہ جسم آپ کے اب نہیں ہے یہ بجا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ امریکہ میں بھی کھڑے اگر کو اپنے جسم کو آگے لگانا چاہے تو سیکورٹی ادارے کیوں روکتے ہیں مجھے اس کا جواب دے اس لئے روکتے ہیں جسم آپ کا نہیں ہے اس لئے کہ آپ کا جو جسم دنیا میں جب بھیجا ہے اللہ نے وہ صرف ایک پرسنل ذات نہیں رہ گئی اس کے ساتھ دنیا کے حقوق متعلق ہو گئے ہیں آپ کسی کی ماں ہیں کسی کی بیٹی ہیں کسی کی بہن ہیں کسی کی بیوی ہیں کسی کی ملازم ہیں کسی کی نوکر ہیں آپ کے جسم کے ساتھ تو اتنے حقوق متعلق ہو گئے ہیں اب تو آپ کا اپنا کوئی ریٹ نہیں رہا اس کے اوپر اگر اس نسبت سے بھی آپ دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو آگ نہیں لگا سکتی آپ آگ لگائیں گے آپ کسی کی ماں کو مار دیا ہے آپ اپنے آپ کو آگ لگائیں گے کسی کی بیٹی کے آپ نے جلا دی ہے آپ اپنے آپ کو آپ لگائیں گی کسی کی بیوی کو آپ نے آگ لگا دی تو گوہ ہے کہ آپ تو یہ جو سمجھنا اس کا مطلب ہے کہ آپ بلکل بہت چھوٹی نیرو اینگل سے دیکھ رہی ہیں اس نے یہاں کی دنیا بھی اس کو آگ لگانے نہیں دیتی وہ کے پل یا منہیٹر کے پل سے کرا چھلانگ مان کے مرنا چاہے کوئی تو پولیس کیوں نہیں مرنے دیتی اس کو اس کا مطلب وہ کہا دے میرا جسم میری مرضی ڈان ٹچ وہ کہتا نہیں بھی ایسی دیسی وہ اس کو کریزی پاگل کہا کہ اس کو پگڑ لیتے ہیں کہ بھئی یہ پاگل ہے اس کو پتا نہیں یہ ایک جسم یہ ایک نہیں یہ گیارہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ کتنے لوگوں کے حقوق متعلق ہو چکے ہیں اس کا ورائٹ نہیں رہا لہٰذا یہ بہت بڑی مسٹیک ہے کہ یہ سمجھنا تو میں یہ کہہ رہا ہوں قانونی طور پر اقلی طور پر لوجیکلی اور تخلیقی طور پر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ میرا جیس ہے میری مرضی اور اسلام اور مذہب تو آپ کو ویسے معرفت کی اور علم کی روشنی دکھاتا ہے وہ دیکھنے کی تو آپ میں تابی نہیں ہے صحیح بار اس پر تو میں بات ہی کیا کروں اسلام تو چیز ہی وہ اوپر کی ہے تو آپ جیس سطح کے لوگ ہیں اسی سطح سے آپ ثابت نہیں کر سکتے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات جب میں نے جیسے بتایا پاکستان میں گئی تو وہاں کہتا ہے مسالہ زیادہ لگ گیا اور وہ جب اتنی پھیل گئی کہ ہر چیز کے اندر جو انہوں نے نعرے کو ایڈ کر دیا اور ایک کانٹروورسی پیدا کر دی اور تیسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں اصل میں یہ دونوں فریق یہ ایک آنکھ بند کر کے بول رہے ہیں آگے یہ دونوں فریق دونوں آنکھیں کھول لیں اے جی خاتون کا آپ نے نام لیا وہ اور ایک جن صاحب کا نام لیا آپ نے وہ یہ دونوں یہ تو دو مفرد ہیں اصل میں تو دو نظریہ وہاں کھڑے ہو گئے نا یہ دو نظریہ یہ دونوں جو فریق ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ اصل میں ایک آنکھ بند کر کے بات کر رہے ہیں جب ایک آنکھ بند کر کے بات کریں گے تو آپ اس پہلو پر بات کریں گے یہ پہلو بالکل اگنور ہو گیا اصل میں اگر دونوں آنکھیں کھول کے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ کانٹروورسی بنتی نہیں ہے یہ کانٹروورسی کے نوبتی اس لیے آئی ہے کہ وہاں کا معاشرہ ایک آنکھ بند کر کے بات کرتا ہے مثل میں مثال دیتا ہوں جو مرد آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت مارچ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے وقت اچھی عورت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں بری عورت کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا میں کہتا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں اور یہ میں امریکہ میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں لیکن میں حقی بات کرنے والا آدمی ہوں اللہ تعالیٰ حقی تعید کرتے ہیں جامعہ حفظہ کا نام آپ نے سنا ہے جامعہ حفظہ کی پردہ نشین لڑکی ہیں پردہ نشین عورتیں پانچوں خدا کو یاد کرنے والی جب ان پر ظلم و ستم کے پہت ڈھائے گئے پچھلے عدوار میں پچھلے عدوار کو بھی چھوڑ دیجئے ابھی تازہ عدوار دور میں ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہا ہے جامعہ حفظہ کی بچیوں پر ان سے زیادہ اچھی عورتیں کون ہو سکتی ہیں مجھے بتائیے کون سے مردوں نے مارچ نکالا ان کے حق میں جن آپ نامہ نگار کی بات کر اس نے کتنے بیانات ان پردہ نشین پاکیزہ عورتوں کے لیے دیئے کہ یار ان پردہ نشین پاکیزہ عورتیں وہ جو اگر کہتے ہیں اچھی عورت اچھی عورت تو ان پاکیزہ پردہ نشین عورتوں سے اچھی عورت کوئی ہو سکتی ہے جو ہر کوئی قرآن کو حفظ کرتی ہے حدیثوں کو آنکھوں سے لگاتی ہے خدا کے سجدے کرتی ہے وہ بیچاری پردہ نشین عورتیں سڑکوں میں آکے اپنے حقوق مانگ رہی ہیں ان کا کھانا اندر نہیں پہنچایا جا رہا ان کو پینے کے لیے نہیں دیا جا رہا ان کو بیٹھنے کے لیے نہیں دیا جا رہا اور ان پر ظلم ستم کے پار توڑے جا رہے ہیں تو کونسا مرد مارچ ان کے حق میں نکلا ہے تو صرف تقریر کی حد تک عبارات ہوتی ہیں ہماری اصل میں کیفیات اور حقائق کی ہوتے عبارات ہوتی ہیں کہ ہم اچھی عورت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اصل میں اچھی عورت کی آپ کے ہاں دیفنیشن پتہ کیا ہے آپ کی ماں ایک اچھی عورت ہے آپ کی بہن ایک اچھی عورت ہے آپ کی بیوی ایک اچھی عورت ہے آپ کی بیٹی ایک اچھی عورت جن عورتوں کا کسی نسبت سے آپ سے تعلق ہے وہ ایک اچھی عورت یہ آپ کے ہاں دیفنیشن اصل میں اچھی عورت کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے اگر اچھی عورت آپ کے ہاں وہ ہے جو اللہ اللہ کے رسول کے پاکیز و پاک دا مر عورت ہے جو گندی خیانت و بے وفا کرنے والی عورت نہیں ہے کسی دوسرے کے بستر پر لیٹنے والی عورت نہیں ہے تو پھر جامعہ افسد سے اچھی عورتیں تو آپ کو نہیں ملیں گے ان کے لئے کتنے مرد مارچی نکلے ہیں ان کے لئے کتنے بل پاس کرائے گئے ہیں ان کے لئے کتنی آوازی اٹھی ہیں ان کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں وہ دہشتگرد ہیں وہ تو ٹیرریسٹ ہیں وہ تو ٹیرریزم ان کا نام نہ لو وہ تو مغرب نراز ہو جائے گا امریکہ اور یورپن نراز ہو جائے گا ارے وہ تو ٹیرریسٹ ہیں اب آپ اس کو اس گھاتے میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں دوسری آنکھ کھول کے بات کرتے ہیں اور ادھر جو عورتیں عورت مار نکال رہی ہیں انہوں نے بھی ایک آنکھ بند کیوئی ہے اس لئے کہ جو واقعی عورت مظلوم ہیں جو عورت بیچاری قرآن کے ساتھ شادی کر کے جو اس کی زندگی کو فنا کر دیا ہے یا کارو کاری کے اندر جو قتل ہو جاتی ہے جو جگو دھیاتوں کے اندر جو ہے وہ وڑیر شاہی کی جو ظلم و ستم کی چکی کے اندر پس رہی ہیں آپ نے ان کے لئے کبھی آواز نہیں اٹھائی آپ کبھی میدان میں اس وجہ سے عورت مار نکال رہی ہو تو آپ عورت مار ایک فاشی اور عیاشی کو پھیلانے کے لیے ایک عورت عیاشی اور فاشی کے ساتھ کھلے بطن اپنے آ جائے جو چاہے پہن لے جو چاہے نہ پہنے تو اس کا مطلب آپ نے بھی ایک آگمد کیوئی ہے تو اصل عورت بیچاری چکی پس رہی تھی اس کے لئے تو آپ کبھی نکلی نہیں نہ کبھی آپ نے اس کے لئے کوئی مہم چلائی نہ کبھی کوئی بل پاس کرایا آپ تو مغربی ایجنڈے کا ایک نعرہ اس کو لے کے آگئی اور آ کے آپ یہ چاہتی ہیں کہ ایک عیاشی اور فاشی جس کو کہتے ہیں اور جنسی بہرہ روی اس کو آپ نے آزادی نام دے دیا یہ آزادی نہیں ہے یہ تو بربادی ہے اور معاشر اسی طرح برباد ہوتے ہیں اس لئے جو ہے یہ بھی ایک آنکھ بند کر رہی ہے اس لئے میں کہہ تو اگر دونوں آنکھ دونوں کھول لیں تو میں کہہ یہ کانٹروورسی نہیں پیدا ہوگی یہاں تک حالات پہنچے گی نہیں اور ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی نوبت آئے اس لئے لئے یہ ہے کہ دونوں فریق ایک آنکھ کھول کر بات کر رہے ہیں دوسری آنکھ بند ہے اور جب حالات اور واقعات پیش آتے ہیں کوئی کسی کے لئے کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوتا کیوں اس لئے نہیں ہوتا کہ بات وہی ہے کہ آپ کے اچھی عورت کی دیفینیشن کیا ہے الفاظ اور عبارات کی حد تک ہے عملی اقدام آپ نے بھی کوئی نہیں اٹھایا عملی اقدام آپ نے بھی نہیں اٹھایا اور پھر دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کانٹروورسی آپس میں ہوئی اور تو تراک ہوئی آپ نے کہا کہ وہ جو برے کلمیں کہے گئے ہاں اس کے اندر میں ضرور وہ جو صاحب جن کا نام آپ نے لیا معروف ڈراما نگار جو ہیں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ نہیں کرنے چاہیے تھے یہ اسلام بھی استحضیب کا اسلام بھی آپ کو کہتا ہے اسلام نے بھی عورت کی اس طرح کی توہین نہیں کی یہ تو بہت بڑی بات ہے عورت تو عورت کہ یہودین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا سیاستہ کی حدیث ہے اور سلام کی یعنی آپ پر بیماری پڑے حلاقت پڑے السلام علیکم نہیں کہا الفاظ بدل کے بہت کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تو ذہین تھی فورا سمجھ گئی اچھا نبی پاک صلی اللہ علیکم کہہ دیا تم پر بھی وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیکم کی حقیقت نہیں سمجھی انہوں نے اس پر جواب دیا کہا کہ تجھ پر بھی بیماری پڑے تجھ پر لانتو تجھ پر تباہی بیچے آپ نے ایسا سخت جواب دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیکم پر فرمایا کہ ماں ماں عائشہ نہیں تو ایسا نہ کہے میں نے جواب دے دیا کہا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کو اتنے برے الفاظ کہے بربادی کہا کہ نہیں میں نے اس کو علیکم کہے کہ اس میں جواب دے دیا کہ مجھ پر اس نے کہا بیماری حلاقت پڑے میں نے کہا علیکم تجھ پر بھی پڑے برابر ہو گیا اور فرمایا کیا فرمایا فرمایا کہ مومن لانتان کرنے والا فوش گو نہیں ہوتا یعنی حضرت عائشہ سندیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہا آپ نے تنبی کی کہ مومن فوش گو اور لانتان کرنے والا نویتا اور جبکہ سامنے مرد ہے اور اگر عورت سامنے ہو تو نبی تو کہا کرتے تھے کہ عورت عورت ہے بیٹی بیٹی ہوتی بھرے کافر کی بیٹی ہو بلکہ حاتم تائی کی بیٹی ہے یہ آپ نے اپنی چادر دے دی میری چادر بھی شاد ہو اس کے نیچے کیونکہ بیٹی بیٹی ہے بھرے جنب کافر کی بیٹی ہے تو معلومہ کہ نبی پاک نے عورتوں کہتے ہیں تب ہی تو میدان جہان میں بھی کہہ دیا ان باغیوں کی جو عورتیں ان کو بھی قتل نہ کرو یہ باغیوں کی عورتیں ہیں نہیں یہ سنف نازک ہیں یہ کانچ کی چیشی ہیں تو وہ جو مشرق عورتیں تھیں جن کو آپ نے کہا ہاتھ نہ لگو قتل نہ کر ان کو احترام دو تو کیا مطلب ہے وہ ساری پاکیزہ نیک تقویے والی تھی وہ تو وہاں کے گندے معاشرے کا حصہ تھی لیکن نبی نے ان کو نہ برا کہا نہ کسی کو برا کہنے دیا تو یہاں اگر ان ڈرامنگار جو صاحب ہیں انہوں نے جو کہا ان کو برا بھرے الفاظ کہے اور کافی جو برے الفاظ کہا اور ڈائریکٹ کہے تو اس کے سامنے والے کو تو افینڈ ہونا چاہیے اور یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا اور بے شک ان کے دماغ میں جو نظریہ تھا وہ ایک اچھے نظریہ سے بات کہنا چاہتے تھے لیکن انہیں غصے میں آکے اپنے ٹیمپور لوز کیا اور ٹیمپور لوز کر کے اپنی ڈگنیٹی کو انہوں نے متاثر کیا میری نظر میں بھلے تائید کرنے والے بھی ان کے ساتھ سپورٹر بھی ہیں لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی لہٰذا ان کو اس طریقے سے اس کو ڈائریکٹ گندی عورت کہنا یہ کہنا کہ جسم میں تھوکتا کوئی نہیں ہے تمہارا جسم تم دے جسم ہے کیا یہ جسم یہ تخلیق اللہ توارک و تعالی کی ہے آپ کی سینیریو میں چلے گئے ہیں آپ کیا سوچ کی اس پر بات کر رہے ہیں یہ میرا خیال یہ اس کی تو اسلام بھی جائش و جائزن دے گا یہاں آپ کو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اس انداز سے رکھنا چاہیے تھا کہ پتہ چلتا ہے ایک مومن بول رہا ہے تو اس لئے میں نہیں اتفاق کرتا کہ انہوں نے یہ الفاظ ان کی نیت پر مجھے شک نہیں ہے کہ نیت ان کی اچھی ہوگی اور وہ ڈیفنس کرنا چاہتے ہیں وہاں کے مشرقی اقدار کی لیکن جو الفاظ اور انداز اختیار کیا ہے اس میں وہ مسٹیک کر گئے ہیں اور ادھر جو خاتون ہیں ان خاتون نے بے شک ان کی نیت اچھی ہوگی لیکن ان کو طریقہ کار ان نے غلط اختیار کر لیا اور غلط طریقے سے انہوں نے اس نعرے کو پیش کرنے کوشش کی نتیجہ ہے کہ کھلے بندوں کھلے بندوں جناب کھلے سینہ کھلے سر کے ساتھ آ کے جناب اس کو آپ نے آزادی معاچ رکھا حقوق کا نہیں یہ انہوں نے بھی یہ طریقہ کار غلط اختیار کیا ہے لیکن اگر یہ بات ہے عورت کا حق عورت ہے تو پھر یہی میں ان صاحبہ سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے جامعہ حفظہ کی عورتوں کے لیے یا اور کسی مدرسے کی عورتوں کے لیے انہوں نے بچیوں کے لیے کتنے جلوس نکالیں کیا وہ جامعہ حفظی کی بچی ہیں عورتیں نہیں ہیں وہاں کی استانی عورتیں نہیں ہیں وہ پاک دامن پاکیزہ عورتیں نہیں ہیں اس کو تو آپ فرنبنٹلی سمجھ کے ان کو ٹیوری سمجھ کے آپ ان کو بالکل عضو محتل بنا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے خلاصہ یہ اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے اور مفادات بھی وہ جو مغرب دنیا مغرب دنیا جس کے اوپر مور لگا رہا ہے تصدیق کی اس کی جنگ آپ لڑتے ہیں اور یہ مفادات کی جنگ ہے اس کے اندر انسان کی حقیقی درد کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو پاکستان میں اس وعدان شویب بول رہا ہے اللہ ماشاءاللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں آنکھوں کو کھول کے جو بولے تو حقیقت وہ ہے اس لئے دونوں طرف ان بیلنس صورتحال ہے لہذا جب یہ بیلنس و توازن معاشرے میں ہمارے پیدا ہوگا دونوں طرف سے تو انشاءاللہ اس قسم کی کوئی نوبت نہیں آئے گی فہاشی کا نام ازادی نہیں ہے اسی طریقے سے ظلم کا نام وہ عدل نہیں بن سکتا بہت شکریہ حضرت بہت دیر قبصورت آپ نے انداز سے دونوں میں بیلنس پیدا کیا بہت شکریہ